اسلام علیکم تینگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید آئیشہ ناز یہ بزم شعور جس کا خاصہ ہے جس کی رونک ہے صحفت کی دنیا کے چار بڑے نام حارو رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، سحیل وڑائی صاحب اور آیاز امیر صاحب ناظرین جولائی دو جولائی آج پیش ہو گئے وزیراعظم کے قریبی رشتہ دار تارک شفیج جی آئیٹی کے سامنے یعنی چھٹی کے دن بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز کی باری اور آوازیں یہ بھی ہیں کہ ساگڈار کو یا کلسوم نواز کو بھی طلب کیا جا سکتے ہیں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے لیکن دس جولائی جب جی آئیٹی اپنی رپورٹ جمع کرائے گی کیا جی آئیٹی تب تک اپنا کام مکمل کر لے گی کیونکہ پانچ تک تو پیشیاں ہیں پانچ تک تو تحقیقاتی عمل اور بیانات کا سلسلہ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہے گا کیا جو باقی وقت بچتا ہے اس میں جی آئیٹی اپنی رپورٹ مکمل کر لے گی مرتب کر لے گی اور اس کے بعد یہ پیش کر دی جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے یا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا وقت کو آپ ہمیں سوال کا جواب دیں گے اور یہی سوال میں سحیل صاحب کے سامنے رکھوں گی سوال صاحب کیا دس جولائی جی آئیٹی ریڈی کے وہ پیش کر دے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو مقررہ تاریخ ہے دس جولائی اس تک کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی ڈیڈ لائنز انہوں نے خود مقرر کی تھی ہیں اور سپریم کورٹ نے انہیں کہا تھا اس کے مطابق وہ جا رہے ہیں اسی تاریخ کو وہ اپنی رپورٹ جمع کراتے ہیں جس تاریخ کو سپریم کورٹ نے کہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ایک اور جو پہلو ہے سیاسی اور سماجی کہ اتنی دیر تک پاکستان میں اس معاملے کو بہت دیر تک چلانا ملک کی خارجی صورتحال اور داخری صورتحال دونوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا لمبا ہوتا جائے گا اتنا بوران جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اس لیے جو بھی ہونا ہے اور جی آئیٹی نے چونکہ بڑی چھٹیاں بھی نہیں کی اتوار والے دن بھی انہوں نے کام جاری رکھا ہے عید کے دن بھی صرف ایک چھٹی کی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دس چولائی کا جو ٹارگٹ ہے اس تک اچیو کر لیں گے اور اگر ایک دو دن کی انہوں نے چھوٹ مانگی بھی تو میرا خیال ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ اتنی بڑی معاملہ ہے لیکن یہ کوئی جن لوگ کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت کوئی لمبا چلے گا میرا نہیں خیال کہ یہ اپنی حد کے مطابق ہی رہیں گے دوہرون صاحب صرف بینات تک سسلہ محدود نہیں تحقیقات بھی تو ظاہر ہے جی ایٹی کا بھی کام ہے تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جی ایٹی کام دس چلائی تک مکمل کر کے زیادہ وقت نہیں لے گی جی ایٹی کا کام تحقیقات ہے نہیں بلکل اس کو بس انٹرپرٹ کیا جائے رہا ہے ان کا کام یہ ہے یہ سارے لوگوں کے ساتھ وہ بات کر لیں اور ان کی گوہیاں پرپرلی ریکارڈ کر لیں اور اس سے جو نتائج اغز کریں وہ چند پاراگراف میں لکھ دیں جو میری کامنسنس یہ کہتی ہے دباؤ ان پر بہت شدید ہے کبھی کسی مقدمے میں ایسا دباؤ تفتیش کرنے والوں پر آیا نہیں ہے وہ تو نواز شریف اینڈ کمپنی کو ثابت کرنا ہے نا کہ وہ منیٹرل تو انہوں نے ثابت کرنی انہوں نے تو نہیں کرنی ہے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ثابت ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایسا ہولناک مافیا ہے شریف خاندان ہزاروں آدمی ان کے رحم کرم پہ ہیں آج اتنی ایک گندی غلیز ڈلٹی اس سے زیادہ سخت لفظ بھی اگر کوئی ہو تو مجھے استعمال کرنا چاہیے خبر چپی ہویا کون ریپورٹر لکھ رہا یہ میرا لکھا ہوا چیک ہے میں بینک والوں سے کہتا ہے یہ میرا چیک ہے ٹھیک ہے یا ریجسٹری پر میرے دستخط ہیں کوئی جج یہ مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتا اگر میں کسی سگنیچر گون کروں یہ میرا کالم اخبار میں چھپتا ہے میں چاہے کسی کو لکھوا دوں یا کسی کا لکھاوہ نکل کر دوں وہ میرا کالم ہے کون لکھتا ہے ریپورٹر جی یہ بیس میں اکیس میں گریڈ کے افسر اس قابل نہیں ہے کہ ریپورٹر لکھ سکیں اور یہ چوزے ہیں یہ چپراسی ہیں جن کو کوئی لکھ کے دے دے گا اور کہے گا اب آٹھ میں صفحے پر دستخط کر دیں ان میں سے ایک افسر نہیں جس کا کوئی سکنڈل ہو ایک افسر نہیں ان میں سے جس کا کوئی سکنڈل ہو بڑی شرمناک دباؤ ان پر ڈالا گیا ہے بہت انہیں تنگ کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پر اتراز نہ کیا جائے جی آئی ٹی پر اتراز ہو سکتا ہے تصویر لی کوئی اتراز کرنا چاہیے اور کوئی چیز ہو اتراز کرنا چاہیے ان کے اندازہ کار میں کوئی فرق ہو مگر یہ پڑے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ایک سادہ میتھڈ کے ساتھ دسویں تک یہ محنت تو کرنی پڑھے گئے دس جولائی تک اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں لیکن اگر ضرورت ہو اور ان کے پاس کوئی دلائل ہو عدالت سے دو چار دن کی محلت وہ مانگیا تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی تتمہ لکھا جا سکتا ہے کوئی اضافی نوٹ تبھی لکھا جا سکتا ہے انہیں کنکلوئینڈ رہا کرنا ہے میرا خیال ہے وہ کر لیں گے اچھا آیا صاحب ساتھ ساتھ جی آئی ٹی اپنی رپورٹ جو مرتب کر کے پندرہ پندرہ دن کے بعد سپریم کورٹ کے روبرو پیش کر رہی ہے اس کے بعد تو کم ہیں امکانات اس بات کے کہ مزید وقت لیا جائے دیکھیں ایک پورے خواہشات کی فیکٹری جو ہے وہ ابر کے بنی ہے جو یہ ایسے وسوسوں کا سہارا لے رہے ہیں کہ کیا پتہ رپورٹ وہ اپنی مکمل نہ کر سکیں کیا کوئی اور حادثہ ہو اور یہ دس جولائی کی بلا جو ہے وہ ٹل جائے پھر ایسے لگتا نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ یا تو سپریم کورٹ کی پیشی کے بعد جو یہ دباؤ میں آیا ہوا اس نرگے میں فسا ہوا حکمران خاندان ہے کوئی نئی چیزیں پیش کر سکتا کتری خط تو خاطر میں لائے نہیں گیا نہ وہ شہزادہ صاحب یہاں پہ آئے نہ وہ یہ کیوں تردد ان کا جانے کا جو گواہ ہان ہوتے ہیں وہ آپ کا کام ہوتا ہے پیش کرنا آتا ہے یا نہیں آتا جو عدالت تو نہیں گواہوں کے پیچھے بھاگتی کہ جی اس گواہ کو آپ لے ہیں تو یہ پیش نہیں کر سکے جب کہانی وہی ہے پات کے وہی دو پتے ہیں کچھ اس میں اضافہ نہیں ہے تو اس میں انہوں نے کرنا کیا وہ تو صرف ان کو بار بار بلا رہے ہیں کیونکہ ایک کیس جو ہے ایک وہ بن چکا ہے تاثر یہی ہے کہ ہاں بھائی کوئی اس میں صفائی آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے صفائی ان کی طرف سے پیش نہیں ہوئی دباؤ ڈالنے کی بڑی سنگین کوشش شروع میں کی گئی تھی وہ تمام کی تمام ناکام ہو گئی جو پہلے جو ایک وہ منظر کشنے کی کوشش کی جاتی تھی جوڈیشل اکیڈیمی کے سامنے وہ بھی دم توڑ گئیں اب تو یہ ان بیانات پہ آگئے ہیں یہ جو خاجہ ساتھ رفیق کے بیانات ہیں اور اس قسم کے بیانات ہیں تو یہ دس جولائی جو ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے پان جولائی پان جولائی انیس سو ستتر وہ اس وقت کی حکمران جماعت وزیر آزم اور پاکستان پہ بھاری گزری دس جولائی جو ہے یہ موجودہ جو فسا ہوا خاندان ہے اس پہ بھاری گزری تو پان جولائی کو تو کچھ نہیں ہوگا کوئی شرارت وغیرہ نہیں ہوگی آیاسا پان جولائی کو کوئی شرارت وغیرہ تو نہیں ہوگی مریم نواز پیش ہونے جاری ہیں شرارت کی اگر گنجائش ہوتی تو صرف شرارت نہیں شرارتیں ہو چکی ہوتی اس میں ان کی بے بسی کا عالمی یہ ہے کہ اثر انداز نہیں ہو پائے نہیں تو انیس سو ستانوی کی تاریخ دورانہ کونسا مشکل تھا پنجاب ہاؤس میں چنے شنوں کا اتمام ہوتا حلوہ پوری کا لاہوری ناشتے کا جب سپریم کورٹ ان کے آگے نہیں ٹھہر سکی تبکہ چیف جسٹس کو اپنا وہ روب کر کے بھاگنا پڑاتا تو یہ بیچاری جو افسر ہے یہ جو ہے یہ تمام کوشیں ناکام ہو چکی ہیں بے بسی کا عالم جو ہے اب اس کا اظہار مختلف وزراء کی زبانوں میں سے ہو رہا ہے یہی وجہ ہے بے بس ہے اتنا حکمران خاندان کہ ناہلی سمجھ چکا ہے اپنی شیخ رشید کہہ رہے ہیں پتہ چل گئے حکمران خاندان کو ناہل ہونے والے ہیں دیکھیں ایشہ ایک تو بات دس جولائی کی بلا اٹلنے والی نہیں ہے یہ بات کی گئی ہے دیکھیں دس جولائی کو کوئی بلا والا سوال نہیں ہے ابھی یہ بات درست کی گئی ہے کہ ان کو ایک کام دیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کرنی انہوں نے شواہت جمع کرنے تھے اور اپنی سفارشات لکھ کے دینی تھی لیکن جس بات کا ذکر ابھی حارون صاحب نے کیا ہے یہ واقعی جس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں بڑی ڈرٹی رپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ پہلے تو پہلے ہی جی ای ٹی کی ساکھ کے بارے میں بہت سارے سوالیاں نشانات تھے اس رپورٹر نے بڑی زیادتی کی ہے اسے یا تو جی ای ٹی میں بلونا چاہیے اپنی اس رپورٹ کے والے سے یا اسے پاکستان کی سپریم کورٹ ضرور بلائے چونکہ ایک پروسس ہو رہا ہے اور اس پروسس پہ بہت ساری چیزوں کا انحصار ہے پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال کریئٹ ہوئی ہے پاناما کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے لہٰذا اس رپورٹر کو ضرور یا جی ای ٹی میں بلائے جانا چاہیے اور یا اسے پاکستان کی سپریم کورٹ بلائے لیکن ابھی جو حوالہ دیا گیا میں ڈر گیا ہوں اسے سمانتہ بالکل نہیں بلانا چاہیے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہیے پاکستان کا ایک اخبار ہے جن کے بارے میں حرون صاحب بھی کہا کرتے ہیں کہ نیم سرکاری اخوان اسے نہیں بلانا چاہیے اس کے آفتا کو بلانا چاہیے دیمج کیا جا رہا ہے میرا یہ کہال ہے کہ پاناما کے کیس کی جو سب سے اچھی بات ہے اور جی ای ٹی کی جو سب سے اچھی بات ہے اور سپریم کورٹ کی سب سے اچھی بات ہے کہ انہیں اظہار رائے کی آزادی دے رکھنا چاہیے اور اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے ایک کرٹسزم بند کر دیں گے تو سینسرشپ لگانی ہی ہمیں گئی لیکن جو بات ابھی عیاس صاحب نے کی ہے میں اسے ڈر گیا ہوں کہ وہ دس جولائی کا اور پانچ جولائی کا جو حوالہ دے رہے ہیں خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اندر پانچ جولائی دوبارہ ویسا ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اسی سے بچنے کے لیے تو ہم ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی چلانی ہے تو یہ جواب دائی کے عمل کا نام ہے اس میں پاکستان کی کورٹس بھی بڑی محصر ہوتی ہیں اس میں پاکستان کا میڈیا بھی بڑا فعال ہوتا ہے اور اس میں سیاستدان بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اگر سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری دکھائی ہوتی تو بات پارلیمنٹ کے اندر تیہ ہو جانی چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی کی تجویز بڑی درست تھی کہ پارلیمنٹی پارٹی بنتی لیکن پارلیمنٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ مشترکت یواز نہیں بلا سکی اور اگر پارلیمنٹ کے مسئلہ بات پورٹ میں گئے تھے یہ بہت سارے سوالات اس رپورٹ کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ضرور اسے بلانا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے یہ دستاوی ذات آ رہی ہیں اور کون اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ان فروئی معاملات میں بلکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے فروئی معاملات میں پڑھ جاتے ہیں تو مین جو چیز ہے اس سے آنکھوں کا فوکس ہٹ جاتا یہی شاید ان کا مقصد جی آئی ٹی کے حوالے سے تو بات ایک تیہ ہوگی ہے مسئلہ جو آنا ہے وہ تو سپریم کورٹ نہیں آنا ہے فیصلہ ہوئے گا موت پر فیصلہ ہوگا اور لوگ پاکستانی قوم جو تسلیم کرے گی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہے جی آئی ٹی کوئی ادارہ نہیں ہے دوسرے صاحب ناک کی سیدھ میں دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ فوکس صرف پاناما پپرز ہی ہونے چاہیے لیکن کیا جی آئی ٹی کے اس رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ کوئی نہیں جائے گا اپنے تحفظات لے کر نہیں ڈیفینیٹلی یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر سے عدالت لگے گی مباحث ہوں گے لیکن میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ پروسس بہت لمبا چلے گا یہ بہت لمبا چلنے والا پروسس نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ آپ کے نفس کو ساری قوم کے نفس کو سپریم کورٹ فیصلہ دے دے گی جی آئی ٹی کے روشنی میں اسی چیزیں بھی اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ پھر معاملہ کوئی اتصاب کورٹ کی طرف جائے گا اور اس طرح کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر لکھاتا ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ کے پاس بھی جا سکتا ہے سلمان صاحب ایسے تنکوں کا سہرہ کیوں ہم نے اتصاب کورٹ جا رہا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو تائید اور حمایت حاصل ہے ان ساری پلٹیکل فورسز کی سب کہتے تھے کہ اس کا فیصلہ تسلیم کریں گے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صاحب ہوگا تسلیم کرنا بڑے گا تو حارون صاحب فیصلہ سپریم کورٹ دے گی فائنل ریسیزن تو اگر وہ اتصاب عدالت کو پیشتی ہے اتصاب عدالت کو اگر وہ ریفرنس پیشتی ہے یہ کہاں سے اپنے اتصاب عدالت نکال لی ہے کہ کہاں سے آگیا یہ اتصاب عدالت نہیں یہ پیشتی پھیلائی جا رہی ہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس میں کتنے گہرائی ہے یہ کہاں تک ہو سکتا ہے ایک پوسیبلیٹی ہے کہ ریفرنس پھیش سکتی ہے سپریم کورٹ ایک کاغذی کہانی سمجھ لیں یہ تو وقالہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے وہی مجاز عدالت ہے اگر وہ یہی فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ کس چیز کی سپریم کورٹ اور اگر حکومت سب فیصلہ جو دیکھے نا وہ لازوال وہ کیا الفاظ کہے گے کہ پپو دو پرچوں میں فیل تین میں کمپارٹ تو فیصلہ وہ ہے ایک آر پیپر کا وہ فیصلہ ہونا باقی تو سارا کچھ فیصلہ لکھا ہوئے اور کیا ہونا ہے فیصلہ اس چیز پہ ہونا ہے کہ پیسے یہ مال حرام ہے یا حلال ہے ٹیکس دیا گیا ہے نہیں دیا گیا دکھائے گیا ہیں یہ نہیں دکھائے گیا گوشواروں میں تھے یہ نہیں تھے سپریم کورٹ یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے باقی چیزیں جو ہے نا باقی بیسے چھڑی گئی ہیں جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت کس طرح خطرے میں ہے جمہوریت پہ تو سیاستدان کی نلائکی کے پجائے سے خطرے میں پڑے گی یا کوئی جنرل میں ہم جو ہی پہ تیار ہو تو خطرے میں پڑے گی اس مقادمے کا کیا تعلق جمہوریت کے ساتھ ہے اس مقادمے کا اے چیز سے تعلق ہے اور وہ اتنا قطعی حصول ہے کہ اس میں کوئی ڈسگری نہیں کر سکتا اور وہ اللہ کے رسول نے اس کو بہترین الفاظ میں بیان کیا کہ کوئی قوم جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی ہے اور صرف کمزوروں کو دیتی ہے وہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ قصوروار ہے تو انہیں سزا مل لی جائے جیسے صاحب میں نہیں ہارون صاحب کے ہم آواز ہو کر بلکل ہمیں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے اور ایاز امیر صاحب کی طرح ہمیں بھی امید ہے کہ انصاف ہوگا لیکن ایک میری دل میں بات جو ہے وہ کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے کہ ہم لوگ سوسائیٹی کے جو باقی لوگ جنہوں نے نواز شریف کو اقتدار میں لے کے آئے جنہوں نے نواز شریف کے راستے کے کانٹے چنے اس کے لئے راہ ہموار کی اس کے حق میں فیصلے لکھے اس کے حق میں تحریریں لکھیں اس کے حق میں کالم لکھے اس کو دنیا کا بہترین آدمی ثابت کیا کوئی ان کی بھی اخلاقی سزا ہونی چاہیے کیوں؟ اس کا مقدمے سے کہتا ہے نہیں مقدمے سے نہیں میں تو ایک جرنل بات کر رہا ہوں کام از کام شرمندہ تو ہوں کام از کام شرمندہ تو ہوں کتنے جمہوری لیڈر ہیں جو ابھی پچھلے پندرہ بیس برس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بوٹوں سے منتقب ہو کے آئے اور کوئی اطراز ان کے انتخاب پر نہیں تھا ان سے غلطی ہوئی انہوں نے اس کی سزا پڑی لیکن شرمندگی تو آنے چاہیے سر دیکھیں ساؤتھ کوریا کے پریزیڈن کا مسئلہ یہ کل کا ہے یہ کوئی پچھلے کوئی تعلقہ ہے میرا سوال یہ ہے وہ لوگ کیا اس پر انہیں کہنا نہیں چاہیے مازد خواہنا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جن لوگوں نے قومی سرمایہ لوٹے جو چوریے کرتے رہے ہیں یہ سلسلہ یہ قانون کا شکنجہ یہ پورا ایک گروہ ہوتا ہے یہ سلسلہ تک وسیع ہونا چاہیے یہ کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا آپ نے ایک بندہ کو مثال بنا دیا ہے باقی سارے جو ہیں وہ چھوٹ گیا مطلب ہے کہ آپ ہر وہ دلیل کو سامنے لائیں جس سے کیس کا فوکس جو ہے وہ دھنگلہ ہو اچھا ایاز صاحب ایاز صاحب ایاز صاحب ایاز صاحب دھنگلہ ہو جائے اچھا ایاز صاحب ایاز صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایاز صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز صریف نے اکیلے ہی فرض کی ہے اگر منی لانڈی کیا تو کیلے ہی کیا ان کے جو ساتھی تھے یہ بیس نہیں ہے بھی بیس ہے یہ بیس ہے یہ بیس ہے میں اگرانا چاہ رہا ہوں کہ ساگدار صاحب کو ضرور بلائے جائے چونکہ ان کے آنے کی طریقے ان کو ضرور بلائے جانا چاہیے نہیں اور یہ صرف دیجی یہ سب مجھے اجازت دیجئے سب کا اتصاب ہونا چاہیے مجھے اجازت دیجئے پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو میں نے کہا تھا نا سویل بڑایت صاحب آپ کے پائے کا فنکار میں آپ کا شاگر دوں جناب میں آپ کا شاگر دوں اور سب کنا اچھا سکھ ایک بات ہے صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ جولائی میں فیصلہ آتا نظر آ رہا ہے لیکن کیا ایسا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کر دی جائے اور پھر معاملہ توالت کا شکار ہو جائے دیکھئے جو اقدام ہونے ہیں ان سے ہم اتنے جھنجلا کیوں رہے ہیں پہلی چیز ہے دس چولائے کو جی آئی ٹی نے اپنا وہ جو ہے ریپورٹ مرتب کرنی ہے سپریم کورٹ نے ایک بار سے زیادہ کہا ہے کہ ہم کوئی مزید گنجائش نہیں دیں گے نئی چیز نہ تارک شفی نہ میاں نواز شریف نہ مریم نواز کوئی بھی نہیں لا سکا سوائے رونے دھونے کے لنڈن سے دیکھے یہاں تاکہ رونے دھونے کا ایک لمبا چوڑا ایک وہ ٹریل ہے منی ٹریل تو نظر آنی رہی رونے دھونے کی ٹریل آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس وہ جائے گا سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سادر کرنا ہے اس کے بعد کھیل ختم ٹھیک ہے یعنی پانچ جولائی کا جو آپ نے ذکر کی ہے وہ گول کریں خیر وہ جیسے کہ سلمان صاحب نے مطالبہ کیا کہ ساگڈار صاحب کو ضرور بولانا چاہیے شاید جی آئی ٹی کی اگلی طلبی وہی ہو جولائی ساتوہ مہینہ اور سسپنس ساتوہ آسمان پر دس جولائی کو ہی پتا چلے گا کہ یا پھر تب بھی رپورٹ سامنے لائی جاتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے لیکن عوام کیا سمجھتے ہیں کہ دس جولائی تک رپورٹ جمع کروا دی جائے گی جی آئی ٹی کی جانت سے ارسٹھ فیصد کی رائے ہے کہ ہاں جی رپورٹ جمع ہو جائے گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے راوی کے علاوہ وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف بھی چین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں کیسے بریک کے بعد تینگ ٹینگ کا ساتھ دینے کا شکریہ جیسے کہ ہم خاجہ ساد رفی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ہمبل ہیں کافی نرم پڑے ہیں اور وہ بقاعدہ سیاسی جماعتوں کو سمجھاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ سب نے مل کر جمہوریت کو بچانا ہے لیکن ایسے میں وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے گاڑی درست سمت میں جا رہی ہے انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تو اب ہم آپ کے سامنے یہ سوال لکھ رہے ہیں کہ وزیراعالہ پنجاب کی جو سوچ ہے وہ وفاقی وزراء کے بیانات سے متصادم ہے کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وفاقی وزراء اور بیانات دے رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کیا دیکھ رہے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیتا آپ اس کا جواب دیں گے اور اسی سوال کا جواب سلمان صاحب سے بھی لیں گے سلمان صاحب خاجہ سعاد رفیق اور طرف وزیراعالہ پنجاب اور طرف کھلا تضاد نہیں دیکھیں عائشہ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کام تقسیم ہوئے ہوتے ہیں کہ پلٹیکل پارٹیز پہ اور خاص طور پر سیاسی محاز پہ کوئی سینٹرل فارورڈ میل رہتا ہے تو تقسیم نہیں ہوئی ہوتی دیکھیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے تلقات رہے ہیں یہ محاز چودری نصار اور شہباز شریف کے سپردرہ ہے خاجہ آصف ہے خاجہ سعاد رفیق ہے اور بہت سے لوگ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جب خاجہ سعاد رفیق بول رہے ہوتے ہیں آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھاتے نظر آ رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں لاہور ان کی سیاست کا مہور ہے وہ لاہور کے اندر ایکٹیو ہوئے ہیں لاہور بنیاد ہے اور بات ہے کہ وہ اپنے سیاسی کارٹنوں کو فال بنا رہے ہیں انہیں کوئی اسائنمنٹ پارٹی نے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں انہیں آنے والے حالات اور آنے والے انتخابات کے اندر اپنے ورکرز کو فال بنانا ہے لہذا یہ ہوتا ہے رات مجھے تحریک انصاف کے ذمہ دار لیڈر کا فون آیا اور اس نے میں احران ہوا ان کی بات سن کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے انتخابات کے حوالے سے سنجید ہیں ہم انتخابات پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہی اسائنمنٹ یہ ہے کہ ہم نے فور فرنٹ پر نہیں کھیلنا ہم اپنے جو انتخابی علکے ہیں وہاں سے امیدواروں کا چناؤ کر رہے ہیں اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ کام ایک ہی ہے اور انہیں علیتہ علیتہ اسائنمنٹ دی گئی ہیں دیکھیں نقصان ہوگا تو سب کو ہوگا یہ نہیں ہو سکتا اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیپ نیسٹر ہیں ان کی بات کی اپنی ایک اہمیت ہے ساد رفیق صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں سیاسی کارکن ہوں اور ساد رفیق صاحب جو سٹوڈنٹ لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کے بیانات دیتا ہے لہذا وہ اپنی پارٹی نے جو ان کی ڈوٹی لگائی ہے وہ پوری کارکن ہوں ایک تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کل بھی کہا تھا ان سے یہ آپ نے یہ منصوب کیا تھا کہ وہ بڑے ہمبل ہیں اس سے پہلے وہ بہت زوردار بیانات دیتے تھے کہ لوہے کے چنے ہیں چبانے آسان نہیں آپ کا ہمیلیٹی کا پیمانہ خاجہ ساد رفیق ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا عشان آئیتی ہے کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں جنہیں کوئی چبانے نہیں سکتا اب وہ تھوڑا سا چین ہوں ہیں جو ہے اب وہ جو کہتے ہیں نا انگلیزی کا محورہ جن کو پہلے نظر نہیں بھی آ رہی تھی اب وہ آشکار ہو رہی دیکھئے جو پہلے ایٹیشیوڈ تھا نون لی کا حکمران جماعت کا وہ خاصا جارہانہ تھا آج جیسے جو آج میرے خیال سب کو پڑھنا چاہیے سلمان غنی صاحب کا جو تجزیہ دنیا اخبار میں ہے اور انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا آج کہ نون لی کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں تک اس نہج پہ معاملات آکے پہنچیں گے اور ٹھہریں گے انہوں نے سارا وہ ایک ترتیب دی ہے شاید وہ کئی ذہنوں سے ترتیب اتر گئی ہو لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ان کا آج کا تجزیہ پڑھ لیا جائے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں اور جب وہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ٹی و آرز کرنے چاہیتے ہیں نہیں ہوئے نا وہ وقت گزر گیا اب وہ پانی گزر چکا ان کو خیال تھا ہم یہاں بیٹھے تھے جب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے تھا تین دو کا ہم اسے صحیح طرح بھانپ نہیں سکے تھے ہمارے سامنے تحریر نہیں تھی لیکن ہم نے یہی کہا کہ شاید ان کی فتح ہوگی تین سے یہ سرخ رو ہوئے ہیں دو سے نہیں ہے وہ بعد میں تھوڑی دیر بعد جب وہ فیصلہ آیا تو تب ہمیں پتا چلا اور یہ بات جو ہے ہم آپس میں بات کر چکے ہیں کہ جی آئی ٹی جب بنی تو اس سے پہلے کس کا خیال تھا جو آج سلمان صاحب بھی لکھا ہے بڑے واضح طور پہ کہ یہاں تک وہ چیز ہوگی کہ صاحب ذاتگان بھی اور مریم نواز بھی اور وزیر آزم بھی خوشی ناخوشی ان کو جانا پڑے گا یہ نون لیگ کی توقع کے بہر ہیں یہ ساری چیزیں جو تو اب ساد رفیق جیسے جو ہیں کارکون ان کی بڑی سمجھ ہے بڑا ایکسپیرینس ہے کہ وہ پہلے کہ ہم چنے یہ کریں گے چنوں کو ان دانتوں سے ہم کھائیں گے اب وہ سمجھ آئے تو اب وہ دوسری چیز پہ جو آگے ہیں جو ہمارے جمہوریت کے پروانے کئی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جمہوریت وہ خطرہ ہے اب وہاں سے ہٹ کے جمہوریت کا خطرہ جو ہے اور ہم گئے تو پھر عمران خان تمہارا بھی کچھ نہیں بنے گا وہ اب اس دلیل پہ آگے حرون صاحب جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں تو مطلب شہباز شریف کچھ محسوس نہیں کر رہے فضا میں ان کے لئے سب خیر ہے پی ایم ایل این کے لئے سب خیر ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے پوسیبلٹیز ہیں ویسے تو شہباز شریف صاحب کا پتہ نہیں ہوتا کہاں سے بول رہے ہیں بعض اوقات وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کچھ اور بھی کہتے ہیں یہ پوسیبلٹی ہے کہ انہیں پارٹی کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہو فوج سے رابطہ رکھنے کی ویسے تو نواز شریف صاحب کا اپنا بھی رابطہ ہے اور مجھے معلوم ہے کن صاحب سے ان کا رابطہ ہے جو پیغام لاتے لے جاتے ہیں ملیڈر لیڈرشپ کے ساتھ لیکن شہباز شریف صاحب کے دل میں وزیر آدم بننے کی آرزو ہمیشہ رہی ہے اور ایک پیر صاحب کا پاس بھی گئے تھے کبھی آپ کو تفصیل بتا دوں گے تعویز لنے کے لئے آجی بتا دیں ایک زرداری صاحب کے بھی پیر ہے اور آپ شہباز شریف صاحب کے بھی پیر ہے نام بھی سارے بتا دوں گے اس وقت نام مجھے یاد نہیں ہے تاریخ بھی بتا دوں گا کس زمانے میں گئے تھے تو یہ اسٹیبیشمنٹ سے اپنے تعلقات جنرلوں سے اچھے رکھنا چاہتے ہیں ان کا نکتہ انداز فکر فوج کے معاملے میں اپنے باعث سے مختلف اچھا سوئے صاحب پھر تو رد بلا کے لئے وزیراعظم نواز شریف کو بھی پیر کے پاس ہی جانا چاہیے اچھا سوال جو آپ سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ تقسیم کی بات کی رہا ہے تقسیم ہے یا ذمہ داریاں پیروں کے پاس گیا جادوگروں کے پاس بھی گیا ہے اچھا جو ذمہ داریاں ہیں وہ پی ایم ایل این میں تقسیم ہے پارٹی میں تقسیم ہے اور سوال میں نے سلمان صاحب سے کیا تھا کہ کیا پارٹی بھی تقسیم ہے جس کو وہ گول کر گئے جواب نہیں دیا آپ بتائیں فاختہوں کی اور اکابوں کی بات کی جاتی ہے یہ وزیراعظم پنجاب شہباز شریف جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اس طرف اشارہ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں لڑے ہیں اکاب اور فاختہ نہیں دیکھیں وہ جو انہوں نے کہا ہے یاز امیر صاحب نے رائٹنگ آن دی وال تو واضح ہے نوشتہ دیوار کہ اس میں کوئی خاص اینک لگانے کی ضرورت نہیں ہے جے آئی ٹی کس طرح کا فیصلہ دے گی کس طرح ان کی جو باہر رکلتے ہیں ان کے چہروں سے صاف پڑا جا سکتا ہے کہ ان سے کس طرح کے سوال ہوئے ہیں اور وہ کتنا دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے مطمئن ہیں اور اسی طرح جو سپریم کورٹ سے اب تک جتنی گفتگو سامنے آئی ہے جو ابزرویشن سامنے آئی ہیں اور جس طرح سے نحال آشمی صاحب کے بیان کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی جس طرح ہمدردی ان کے بارے میں بہت کم ہے اور بطور ایک سیاسی مبسر کہ مجھے عدالت کے فیصلوں کا تو ظاہر علم نہیں نہ جی آئی ٹی تک میری ایکسیس ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لی کو تیاری کرنی چاہیے کہ ان کے پاس متبادل کے آئے انتظام ہے یہ تو سارا ان کے خلاف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو لگتا ہے تیاری نہیں ہو رہی میرا یہ خیال ہے کہ پہلے یہ اس چیز کو ماننے سے گرہز کر رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی تعبیلیں اب بھی دی جاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے جو ہے صدر جو ہے وہ ماف کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اس طرح ہو سکتا ہے اتصاب اتصاب عدالت میں جا سکتا ہے صدر جو ہے وہ پارڈن کر سکتے ہیں لیکن یہ سارے وہ باتیں ہیں کہ جو ہارے ہوئے کھلاڑی کرتے ہیں سب مجھے یہ نہیں لگتا کہ ان کا کوئی متبادل پولیٹیکل پلان ہے اچھا متبادل سلمان صاحب بتانا جا رہے ہیں کہ متبادل ہے یعنی آپ پوچھتے ہیں سپیسیفک تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جتنی سیاست اور جماعتی جو ان کا میں جانتا ہوں میرے خیال ابھی تک انہوں نے متبادل کے بارے میں سوچا نہیں ہے مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا متبادل نواز شریف ہی ہے اچھا میں یہ گزارچ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو ہر طرح کی صورتحال سے پلان بی رکھنا چاہیے پلان سی رکھنا چاہیے اور ایسے اپنی جگہ کے یہ ہونا چاہیے پر نون لیگ میں یہ تصور بھی کرنا کہ متبادل کی بات کی جائے نواز شریف کے ہوتے ہوئے نواز شریف خود اس چیز کی اجازت نہیں دے یہ کوئی نہیں سکتا لیکن جب کرنا پڑے گا تو کرنا ہی پڑے گا اور متبادل کلسوم نواز ہے اور کلسوم نواز کو متبادل کہہ رہے ہیں حرون صاحب لیکن وزیرالہ پنجاب شریف کے بیان کی طرف آئیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے عوام کیا سمجھتے ہیں یہ فاقی وزراء کے بیانات سے متصادم ہے ترے سر فیصد کی رائے ہے کہ یہ بالکل برقس ہے وہ فاقی وزراء کے بیانات جو ہیں اور وزیرالہ پنجاب کا بیان 37 فیصد سمجھتے ہیں کہ متصادم نہیں مطابق ہے برقے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے متاثرین احمد پور شرکیہ تعداد ہلاکتوں کی دوسر ہو گئی رب نے مارے یا عبدالرب نے برقے بعد تنگ ٹینک کا سادنے کا شکریہ اتوار کا دن آج ایک ہفتہ ہوا مکمل گزشتہ ہفتے اتوار ہی کی صبح تھی جب دو سو زندگیاں چھلس گئیں اس دنیا سے چلی گئیں اور جو باقی بچ گئے انکلوہائیکین ان کی زندگی بدستور مسلسل سلکتی رہے گی لیکن کیا آپ کو یا مجھے ہم سب کو کوئی ذمہ دار ملا اس سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے اور سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں امواد کی ذمہ دار کیا ہے غربت غفلت یا لالچ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے سوال ظاہر ہے شعور کی کمی بھی اس کا ایک جزف ہے یہی سوال میں اپنے ماہرین کے سامنے رکھوں گی سوال سب موطلیاں ہوں گی کچھ وہی مصنوعی بینات دیے جائیں گے لیکن کیا یہ جانے والے واپس آئیں گے یا آندہ کے لیے انسانیہات کا تدارک ہو پائے گا کوئی ایسا سسٹم میکنزم وضع کیا گیا ہے سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور ہونا دنیا جو ہے باقی دنیا یا ترقی حیافتہ دنیا ہے وہاں بھی حادثات ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہر حادثے سے سبق سیکھ کے آندہ ان حادثات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہاڑوں پہ موٹر وے پہ ایک گاڑی جو تھے سکول کی بچوں کی گاڑی تھی دوہزار گیارہ میں تو اب اس کا انجام پتہ کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ اس جو سکول والا تھا جو سکول کا مالک تھا ہیڈ ماسٹر تھا اس کو تو کئی سال کے لیے اندر بند رکھا گیا بس والے کو چھوڑ دیا گیا وہ جنہوں نے بس پاس کی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا مالک کو چھوڑ دیا گیا اور سکول کا جو پرنسپل تھا اس کا سکول بند کر دیا گیا ڈائی سال تک سکول بند رکھا گیا اب اگر یہی طریقہ ہے گورنس کا یہی طریقہ ہے آئندہ سے حادثات روکنے کا رک گئے کیا نہیں رکیں گے یہی بات ہے نا کیا اس اگرام سے رک گئے حادثات یہ ابھی ناروے میں اسی طرح کا ٹینکر کا حادثہ پیش آیا اور وہ ایک ٹکر ایک کار سے لگی اور ایک فیملی کے تین بندے جو ہیں ان کی ڈتھ ہو گئی تو انہوں نے ٹینکر کی ساری جو میکنزم تھی اس پہ غور کیا کہ کس طرح سے یہ حادثات کم کیا جا سکتے ہیں کس طرح وہ سرپ ہو جاتا ہے کس طرح سے اس کو رکا جا سکتا ہے گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ لوگوں کے ہزاروں ڈالر لگے اس ٹیکنالوجی پہ لاکھوں ڈالر لگے لیکن انہوں نے وہ ایڈاپٹ کی تو سوال یہ ہے کہ کیا قومی سطح پر ہم ہلتے ہیں کوئی تدارک کرتے ہیں کوئی پالیسی بناتے ہیں کچھ نہیں ہو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس وقت تو بڑے غمزدہ ہوتے ہیں بہت دکھا اظہار کرتے ہیں روتے ہیں اور سب کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں لیکن تدارک کوئی نہیں کرتے ہیں اس میں دیکھئے وہاں جو بڑی جو بات ہوئی تھی جب ٹینکر گیا اور وہ پیٹرل نکل رہا تھا تو لوگ بھاگے آدھا لٹر ایک لٹر پیٹرول لینے کے لیے ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا نہیں وہ بات نہیں ہے کہ موت کان کھڑی وہ بات نہیں ہے اب مین بو گئے کیوں کہ وہ ایک لٹر پیٹرل کو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کتنے دن گزارا ہو جائے تو اس میں غربت کا ہاتھ کوئی نہیں ہے یہ ہمارے سامنے آنکھوں کا نہیں ہے کہ دو پاکستان ہیں ایک سوکھا پاکستان ہے ایک اکثریت کے لیے ہے آپ پاکستان کو چھوڑیں آپ کا جو شہر ہے لاہور جو ہے ایک امیروں کا شہر ہے ایک غریبوں کا شہر ہے جس بے دردی سے جس بے دردی سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا جو پریورٹیز ہوتی ہیں آپ کے لاہور شہر میں کتنے اگر وہاں والا حادثہ یہاں پہ ہوتا آپ کے برن پیشنٹس کے لیے لاہور شہر میں کتنے بیڈز ہیں آج آپ کی دنیا اخبار کی رپورٹ ہے کہ یہاں پہ ساڑھے تین لاکھ عبادی لاہور میں اس کے لیے ایک برن بیڈ ہے اس تناسب سے یہ ہے یہاں پہ یہ آپ بنا رہے ہیں جو آپ کو بنیادی چیزیں کرنی چاہیے نہ اس کی سوچ ہے کسی کو نہ وہ ہے گورننس کے ڈھنڈور حکومت آپ نے اشتہاروں کے بل پہ کرنی ہو تو پھر یہی ترجیح نہیں ہے نا وزیراعی اللہ پنجاب کہتے ہیں کہ جو ہم پہ تنقید کر رہے ہیں بن یونٹ نہیں ان کے صوبے میں بھی نہیں ہے حارون صاحب اقبال پاکستان کے بعد دس اسپتالوں کو دڑائے گئے تھے زخمی اسپتالوں کا نہ ہونا بھی ایک بڑی وجہ ہے مبعات کی جو اتنی تعداد میں اضافہ ہوا نہیں نہیں اسپتالوں نافذ کرنے کا پورا عظم رکھتی ہو اور اس کا انفرسٹرکچر بنائے دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کو محذب کیا جاتا ہے تعلیم اور تربیت کے ذریعے قانون کا خوف بھی پیدا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال میں انہیں کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایک عورت ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونا اچھالتی ہوئی چلی جائے گی اور اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا تو وہ کس بنیاد پر کہا تھا انہوں نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا قانون کے احترام کے لیے اور خلق خدا کو معذب کیا تھا دیکھئے جب جناب امام حسن دسوردار ہوئے خلافت سے ہے تو پہلا کام امیر مابی نے کیا کیا کہ پولیس کو ریئرگنائز کیا قانون کو حکومتوں نے نافذ کرنا ہوتا ہے بیورو کریشی کو تو آپ نے مار ڈالا ہے بی موٹیویٹ کر دیا ٹھیک ہے وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور لوگوں کو کچھ چکھایا دیں گے یہ ایک پراسس ہے محاج ایک جذبہ نہیں ہے یہ ایک میکنزم ہے حربت جالت اور پسواندگی کا ذکر کیا ہے یہ اس نہج پہ کیوں ہیں اور بات جائے کہ بیسیت مجموعی بات بڑی تلخ ہے کہ ہمارا اجتماعی کرداری یہ ہے کہ ہم مردار کھانے کے لیے ہیں اور یہ جس لالج کی آپ نے بات کی ہے آپ نے احمد پر شرکیہ میں پیٹرول اٹھانے والے کیوں دی بات کی ہے یہاں ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے یہاں ہمارے سیاسی درماعات میں جب کھانا کھولتا ہے تو مائے بچے سے وہ آلتی ہیں جناب نوازی مجرداری صاحب یہی کر رہے ہیں اسی طرح پر بھی یہی ہے بسکتا یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی کرداری یہ ہو گیا ہے کہ ایک غدر پڑا ہوئے اور ایک بیڑ چال شروع ہے جس پر سارے اس کا شکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے لمحے فکری ہے تو میرے آنالیسٹ کا یہ ماننا ہے کہ پورا نظام ہی قاتل ہے دوستو زندگیوں کا اور آج بھی افسوسناک واقعہ ہیڈ محمد والا میں پیش آیا جہاں وین میں آگ لگنے سے چھ افتار جام بھک ہوئے ہیں چوبیس چھلسیں ہیں زخمی ہیں عوام کی کیا رائے ہیں اس بارے میں غفلت کو بیس ویسے ذمہ دار قرار دیتے ہیں لالچ پچاس فیصد کی نظر میں ذمہ دار ہے اس سانہے کی جبکہ تیس فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ غربت اس کے ذمہ دار ہے پرگام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگلے پرگام تک کے لیے اللہ نگے بان